دوستو تیسرے ونڈے مقابلے میں شبمن گل قلدی پیادو محمد صراز شہباز احمد نے کیا کمال ساؤتھ افریقہ کو دو ایک سے ہرا کر رچا اتحاز سوگتھے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیج تیسرا ونڈے مقابلہ کھیلا گیا جہاں دوستو بھائیٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو بری طرح سے خدیر دیا جہاں اس میچ میں کلدی پیادو محمد صراز شہباز احمد اور شبمن گل نے شاندار پردیشن کر ہیتی ٹیم کو شاندار جیت دلائی اس کے ساتھ ٹیم انڈیا نے اتحاز بھی رچ دیا اس میچ کی پوری ہائی لائٹ اور آج کی اس ویڈیو میں پوری طرف سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو کر آپ بھی ٹیم انڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چھلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور ساؤدھ افریقہ کے بیچ ونڈی سریز کا تیسرا اور نرنائک مقابلہ 11 اکتمبر منگلوار کی دن خیلہ کیا جہاں بھائیتی ٹیم نے اس میچ میں ٹوٹ جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ساؤدھ افریقہ کے ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نہیں ہوتا دیا وہیں اس میچ کے شروعات ہوئی ساؤدھ افریقہ کی طرف سے اوپنر بلے باز کے طور پر کونٹن ڈی کوک اور جانیمن ملان بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں اننگز کے تیسری ہی اوہر میں کونٹن ڈی کوک نے ایک شاندار چوکا جڑا لیکن اب اسی اوہر میں واشنگٹن سندر نے اپنی شاندار گین بازی کا جلبا بخیرتے ہوئے کونٹن ڈی کوک کو چھے رن کے ویکتگل سکور پر آؤٹ کر کے پاویڈین بھیج دیا حالانکہ اس وکیٹ کے باوجود بھی جانیمن ملان چوکی کی روپ میں باؤنڈری بھٹورتی ہوئے نظرہ رہے تھے آنٹ بھی اوہر میں جانیمن ملان نے محمد سراز کو ایک قرارہ چوکا جڑا لیکن انگلی ہی گین پر سراز نے بدلہ لیتے ہوئے شاندار گین بازی کی طاقت دکھاتے ہوئے جانیمن ملان کو پندرہ رن کے ویکتگل سکور پر آؤٹ کر کے پاویڈین بھیج دیا اس کے بعد دس بھی اوہر میں محمد سراز نے ریزا ہینڈرکس کو محس تین رن کے ویکتگل سکور پر آؤٹ کر کے پاویڈین بھیج دیا جہاں دس اوہر میں ساؤت افریقہ کی ٹیم تین ویکٹ کے نقصان پر 26 رن بنا چکی تھی ٹیم انڈیا کو ایک بہترین شروعات مل چکی تھی دوسری طرف سے ساؤت افریقہ کی ٹیم بہت ہی کمزور پکش میں جا چکی تھی تیسرا ویکٹ گرنے کے بعد کچھ دیر تک ایڈم مارکرم اور ہینڈرک کلاسنگ نے ویکٹ بچانے کی کوشش کی لیکن اب سولہ وی اوہر میں شہباز احمد نے اپنے شاندار گینبازی کا جلوہ دکھاتے ہوئے ایڈم مارکرم کو نو رن کے ویکتگل سکور پر آؤٹ کر کے پاویڈین بھیج دیا لیکن اس ویکٹ کے باوجود بھی اب ہینڈرک کلاسنگ نے ایک کے بعد ایک چوکے مٹورتے نظر آئے لیکن انیس میں اوہر میں واشنگٹن سندر نے اپنے بہترین گینبازی کا جلوہ بخیرہ اور ڈیویڈ ملر کو سات رن کے ویکتگل سکور پر آؤٹ کر کے پاویڈین بھیج دیا مہت چانسٹ رن کے سکور پر ہی ساؤدھ افریقہ کی آدھی ٹیم پاویڈین لوٹ چکی تھی ڈیویڈ ملر کے آؤٹ ہونے کے بعد اگلی ہی اوہر میں نئے بلے باز اینڈلے فلکو بھی کھلدی پیادوں کی گین پر کلین بولڈ ہو گئے جہاں 20 اوہر میں ساؤدھ افریقہ کی ٹیم چھے ویکٹ پر ترہترن بنا چکی تھی چھٹے ویکٹ کے بعد اب ساؤدھ افریقہ کی ٹیم کے ویکٹ کچھ دیر تک ویرام لگے تھے لیکن اب 24 پہ اوہر میں مارکو جنسن نے ایک آکاشی چھکا جڑ دیا توہی پر اس کے بعد اگلی ہی اوہر میں ہینڈرک کلاسن نے ایک شاندار چوکا جڑا لیکن اب چوکا لگانے کے بعد اسی اوہر میں کلاسن نے چاروں کھانے چھت ہو گئے جہاں دوستو کلین بولڈ ہو گئے شہباز احمد کی گین پر کلاسن چونتیس رن بنا کر پبیلین لوڈ گئے اس کے بعد 26 پہ اوہر میں کھلدی پیادوں کا توفان دیکھنے کو ملا جہاں کھلدی پیادوں نے اس اوہر میں پہلے تو فورچن کو ایر بیڈابلیو آؤٹ کر کے پبیلین بھیج دیا اس کے بعد اگلی ہی گین پر اینڈریش نوٹے جے کو بھی کلین بولڈ کر کے پبیلین بھیج دیا وہیں دوستو دو وکیٹ حاصل کیے اب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آل آؤٹ کے ایک اگار پر تھی ایک وکیٹ بچا تھا 28 پہ اوہر میں ایک بار پھر سے کھلدی پیادوں نے بہترین گین بازی کا زمان لیا اور شاندار گین بازی کرتی ہوئے مارکو جنسن کو چودہ رن کے ویکتیت سکور پر آؤٹ کر کے پبیلین بھیج دیا اور اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آل آؤٹ ہو گئی 27 دشلپ ایک اوہر خیل کر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے 99 رن پر آئے جہاں بھارتی ٹیم کے سامنے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے آسان سا 100 رنوں کا لکش رکھا وہیں دوستو بھارتی ٹیم کے طرف سے اوپنر بلے باز کے روپ میں شکر دھون اور شب منگل کی جوڑی بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری جہاں ٹیم انڈیا کی شروعات شاندار اور لا جواب رہی ایننگز کے پہلی اوہر میں شب منگل نے ایک شاندار چوکا جڑا توہی پر اس کے بعد اگلی ہی اوہر میں شکر دھون کے بلے سے بھی خرارا چوکا دیکھنے کو ملا ایک کے بعد ایک دونہ ہی بلے بازوں نے شاندار شروعات دلائی تھی جہاں دوستو ایننگز کے پانچویں اوہر میں شب منگل نے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے جڑ دیئے یوہ بلے باز شب منگل بہت ہی شاندار فارم میں نظرہ رہے تھے اور منڈے میچ میں ٹی ٹوینٹی کی طرح بلے بازی کر رہے تھے میچ چھے اوہر میں بھاتی ٹیم بنا کوئی ویکٹ گوائے 42 رن بنا چکی تھی لیکن اننگز کے ساتھویں اوہر میں شکر دھون بدکسمتی سے رن آؤٹ کا شکار ہو گئے اور آٹھ رن بنا کر پویدین لوٹ گئے شکر دھون کے آؤٹ ہونی کے بعد اب شب منگل کا ساتھ دینی کے لیے میدان پر اشان کشن آ چکی تھے کچھ دیر تک رنوں کی گتی پر انکوش لگ چکا تھا لیکن اب نووی اوہر میں اشان کشن نے اپنی بہترین بلے بازی کا نظرہ دکھاتی ہوئے ایک شاندار چھوکا چڑھ دیا جہاں دس اوہر میں ٹیم انڈیا ایک ویکٹ کے نقصان پرترے پندرن بنا چکی تھی اب باقی کی بچے چالیس اوہر میں بھاتی ٹیم کو جیت کے لیے ماترس 47 رنوں کی ضرورت تھی جو کی بہت ہی آسان سا آگڑا تھا ہوئی اب گیارہ بی اوہر میں اشان کشن کے بلے سے ایک اور شاندار چھوکا دیکھنے کو ملا لیکن اگلی ہی گین پر اشان کشن فورچون کی گین پر اپنا ویکٹ گواں بیٹھ ہے اور دس رن بنا کر پبیدین لوٹ گئے لیکن اس ویکٹ کے باوجد بھی اگلی ہی اوہر میں نئے بلے باز سریع سیر نے ایک بہترین اور آکرمک بلے بازی کا نظرہ پیش کیا اور ایک گگن چمبی چھکا جڑ دیا ہوئی اس کے بعد تیرہ بی اوہر میں سریع سیر کے بلے سے ایک کے بعد ایک دو بہترین چوکے دیکھنے کو ملے ٹیم انڈیا اب جیت کے کافی قریب ہوتے جا رہی تھی جہاں پندرہ اوہر میں ٹیم انڈیا دو ویکٹ کے نقصان پر سدھتر رن بنا چکی تھی ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے ماتر 23 رنوں کی ضرورت تھی وہیں اب پچھلے دو اوہر سے ایک بھی باؤنٹری دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی لیکن سولہ بھی اوہر میں شب منگل نے اپنے بلے کا موں خولا اور ایک کرارا چوکا جڑ دیا اس کے بعد اگلی ہی اوہر میں شب منگل نے ایک چابکدار چوکا جڑ دیا تو ہی پر اٹھارہ بھی اوہر میں سریع سیر نے ایک شاندار چوکا لگا کر ٹیم انڈیا کو جیت کے دہلیز پر لاکر خڑا کر دیا دوسری طرف سے خیل رہے شب منگل بھی اپنے اردشتک سے ماتر ایک رن سے دور تھے انیس بھی اوہر میں لونگی انگیڈی نے اپنے شاندار گینبازی سے شب منگل کو ایلپ ڈبلیو آؤٹ کر کے ان پچاس رن پر پویڈین بھیج دیا اس ویکٹ کے باؤجد بھی نئے بلے باز سنجو سیمسن میدان پر آ چکی تھے جہاں انیس بھی اوہر میں سنجو سیمسن نے دو رن لے کر سکور کو لیول کر دیا جہاں بیس بھی اوہر میں سریع سیر نے جیت کا چھکا لگا کر بھارتی ٹیم کو یہاں میچ سانت بیکٹ سے جیت دلائی دوستو اسے میں ٹیم انڈیا کے اس بہترین جیت پر خاص طور پر شب منگل خلدی پیادو ان کے پردشن پر آپ کی مہتپورن رائے کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کے کلیک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات